تو بچوں کیسے ہیں آپ سب آسا ہیں آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم کریں گے کارے پترک اٹھائیس ککشا سکس ہم بڑھ رہے تھے ہندی میں اکانکی ایسے ایسے پچھلے کارے پترک میں ہم نے جانا کہ مہون کے پیٹ میں درد ایسے ایسے کو ماسٹر جی نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ مہون بہانہ بنا رہا ہے وشنو پر بھا کر دوارہ رچت اکانکی میں مہون کے ساتھ اور کیا کیا ہوا آئیے کارے پترک کے انتیم بھاگ کو پڑھ کر جانتے ہیں ماسٹر جی تو آپ نے پچھلی ورکشیٹ میں پڑھا تھا کہ ماسٹر جی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ایسے ایسے درد کی بیماری کا علاج پتا ہے اور وہ مہون سے پرسن پوچھتا ہے کہ کیا اس نے ہومورک کر لیا اور مہون منع کر دیتے ہیں تو اس کے ہومورک نہ کیے جانے کے کار وہ بہانہ بنا رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں ایسے ایسے ہو رہا ہے تو آگے ہم چلتے ہیں ماسٹر ہم شاید سوال رہ گئے ہیں مہون جی ماسٹر تو یہ بات ہے ایسے ایسے کام نہ کرنے کا ڈر ہے اس نے ہومورک نہیں کیا اس لئے اڈر رہا تھا سکول جانے میں ماں چوک کر کیا مہون سے ایسا موں چھپا لیتا ہے ماسٹر ہس کر کچھ نہیں ماتا جی مہون نے مہینہ بھرموز کی سکول کا کام رہ گیا آج کھال آیا بس ڈر کے مارے پیٹ میں ایسے ایسے ہونے لگا ایسے ایسے اچھا اٹھئے صاحب آپ کے ایسے ایسے کی دوا میرے پاس ہے سکول سے آپ کو دو دن کی چھٹی ملے گی آپ اس میں کام پورا کریں گے اور آپ کا ایسے ایسے دور بھاگ جائے گا مہون اسی طرح موں چھپائے رہتا ہے اب اٹھ کر سوال شروع کیجئے اٹھئے کھانا ملے گا مہون اٹھتا ہے ماں تھگی سی دکھتی ہے پتہ اور دینانہ دوا لے کر پرویش کرتے ہیں ماں کیوں رہے مہون تیرے پیٹ میں تو بہت بڑی داڑی ہے ہمہاری تو جان نکل گئی پندرہ بیس روپے خرچ ہوئے سوالگ پتہ سے دیکھا جی آپ نے پتہ چکی تھوکر کیا کیا ہوا ماں کیا کیا ہوتا یہ ایسے ایسے پیٹ کا درد نہیں ہے سکول کا کام نے کرنے کا ڈر ہے پتہ ہیں دوا کی سیسی ہاتھ سے چھوٹ کر فرس پر گر پڑتی ہے ایک چند سب ٹھگے سے مہون کو دیکھتے ہیں پھر ہس پڑتے ہیں دینانہ دھوا مہون پتہ بیٹا جی تم نے تو خوب چھکایا ایک اٹھاس کے بعد پردہ گر جاتا ہے سب ہستے ہیں وہ پھر پردے کو گرا دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایسے ایسے کیا تھا بہانہ تھا مہون کا کیونکہ مہون نے ہومورک نہیں کیا تھا اس لئے وہ سکول جانا نہیں چاہتا تھا پیٹ میں ایسے ایسے ہونے کا بہانہ لگا کر اوکی نم لکھت پرسنوں کے اتر دیجئے فرسٹ پرسن ہے ہمارا ایسے کون کون سے بہانے ہوتے ہیں جنہیں ماسٹرز ایک ہی بار میں سن کر سمجھ جاتے ہیں ایسے کچھ بہانوں کے بارے میں لکھئے کبھی آپ نے بھی بنائے ہوں گے ایسے بہانے بچے تو آپ کو وہ بہانے لکھنے ہیں جیسے عام طور پر بچے یہ بہانے بناتے ہیں سر اور پیٹ میں درد ہونا چکر آنا گرہ کاری کی کوپی گھر بھول جانا اور ایسے ایسے ہونا کیونکہ ہومورک کرتے نہیں یا کہیں گے میں ہومورک جو ہے پورا کر رکھا ہے لیکن کوپی گھر پر رہ گئے یہ بچے بڑی کافی بچے ایسے بہانے بناتے ہیں تو آپ کو اور بھی کچھ بہانے آپ نے کیے ہیں یا آپ کو پتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اس میں آپ کی امیزینیشن جو ہے بڑھے گی یہ قویشن میں ایسا ہے سکول کا کام تو پورا کر لیا ہے مہون ہاں میں سر ہلاتا ہے مالو اس کے اینڈنگ ایسے ہوتی مہون اس سے پوچھتا ہے مہون سے کہ آپ نے سکول کا کام کر لیا اور مہون نے کر لیا ہومورک اس نے ہاں میں سر ہلایا مہون جی سب پورا کر لیا ہے ایسی ستھیتی میں ناٹک کا انت کیا ہوتا سوچ کر لکھیں اس کا مطلب کام پورا ہو گیا تو اس کو ایسے ایسے درد ہوئے واسطوں میں ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ایسی ستھیتی میں سچ میں مہون کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا تب اسے دوائی دی جاتی اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا جاتا جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی تو کرتے ہیں دوائی لیتے ہیں آرام کرتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اوکے اب ہم کرتے ہیں پرسے نمبر تھری سکول کے کام سے بچنے کے لیے مہون نے کئی بار پیٹ میں ایسے ایسے ہونے کے بہانے بنائی مان لو ایک بار اسے سچ مچ پیٹ میں درد ہو گیا وہ اس کی باتوں پر لوگوں نے وشواس نہیں کیا تب مہون پر کیا بیتی ہوگی اپنے مطری یا بہائی بہن سے چرچہ کر کے لکھئے اگر ایک بار کوئی بہانہ لگاتا ہے تو دوسری بار اگر وہ سچ بھی بولے گا تو دوسرا انسان اس کا وشواس نہیں کرتا ہے تو ایسے ہی ہوگا مہون کے ساتھ بھی یدی سچ مچ میں مہون کے پیٹ میں درد ہو گیا تو کوئی بھی اس کی بات پر وشواس نہیں کرے گا اور اس کا درد بڑھتا ہی جائے گا پھر وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنے چاہئے تو بچوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنے چاہیں thank you for watching this video have a nice day